گزشتہ روز صدر مملکت آریف علوی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پنجاب اور خیر پختون خواہ میں فوری انتخابات کا مطالبہ کیا ہے اور دوسری طرح سیاسی مدان سے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 43 ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹفائی کرنے کا حکم موطل کر دیا ہے اور دونوں اسیے مزید گفتور کرنے کے لیے علی محمد خان پاکستان تحیی کے انصاف کے سینئر ہنماری ساتھ موجود ہیں ان کو ویلتم کہیں گے اپنے شو میں اسلام علیکم علی محمد صاحب اور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے خیمتی وقت سب سے پہلے یہ بتائیے گا جانا چاہوں گی کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ و صلی اللہ و بارک خلا سیدنا محمد و علی محمد بڑا امپورٹن فیصلہ ہے اس لحاظ سے کہ میرے خواہ سے اس پورے سسٹم کو ایک طرح سے ایک بریدنگ سپیس ملے گی کیونکہ ایک ٹائم پہ ہم نے جب استعفے دیئے تو حکومت نے ان کو ایکسپ نہیں کیا اور ہمیشہ ہمیں یہ کہا جاتا رہا کہ آپ لوگ اسمبلی میں آئے ہیں آپ اسمبلی میں بات کریں آپ اعتجاج کیوں کرتے ہیں آپ دھرنا کیوں دیتے ہیں تو بالاخر جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ روٹین کی کاربائی کے لیے نہیں لیکن اگلے الیکشن کے حوالے سے کیر ٹیکر سیٹ اپ کے انتظامات اس کے لیے اپوزشن لیڈر کی وجود کی ضروری ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے جنون اپوزشن تو ہم ہی ہیں اس وقت راجہ ریاض صاحب تو نہیں ہیں تو جب ہم نے وہ فیصلہ کیا تو وہاں انہیں پھر استعفے قبول کر لیے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پولیٹیکل سسٹم کو ایک بہت بڑی بریک لگی ہے کہ اگر آپ ایک جنون پولیٹیکل فورس کو پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کرنے سے رکھتے ہیں اگلے الیکشن کے لیے تو میرے خیال میں یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے وہ ایک بریڈنگ سپیس دوبارہ ملے گی اور ہوپفولی اپوزشن لیڈر طریقہ انصاف کا آئے گا اور ہم اگلے الیکشن کی طرف جلد سے جلد جائیں گے اور جب دیکھیں جب اگلے الیکشن کا ماحول بنے گا آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں نورمل ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ جو ایک پکڑ ڈھکڑ ہے یہ جو افرا تفریح ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں یہ بات میری یاد رکھیے گا میبھی اللہ کرے گا یہ بات صحیح ثابت ہوگی جیسے ہی آپ الیکشن کا اعلان کریں گے اور الیکشن کی فضا بنے گی آپ دیکھیں کہ اس ملک میں ایک پولیٹیکل سٹیبیلٹی آئے گی اور اس کے ساتھ ہی ایکنومک سٹیبیلٹی جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے ہی خودکشی ثابت ہوگی کیونکہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ پاکستانی اور خاص طور پر لور اور میڈل کلاس کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہو رہی ہے سروائیول مشکل ہو گیا ہے دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے دالوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہماری ملکی سیاست کا حال ہے اس سے کئی گناہ بتر ہماری میشت کا حال ہے سیاسی اور معاشی صورتحال سر انٹر کنیکٹڈ ہیں میرا سوال یہ ہے کہ سر ایسی جمہوریت سے ایسی سیاسی حالات سے تو اچھا ہے کہ ہم منارکی ہوتی بادشاہت ہوتی کم سے کم لوگوں کو دو وقت کی روٹی تو مجسر ہوتی کیونکہ اس وقت جو سیاسی معاشی حالات ہیں ہر پاکستانی کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر بھی ایک زلزلہ آنے والا ہے سر تو کیا اب بادشاہت نہیں ہے تو سر کھوکے ہونا سر سامنے آجائے جو پیچھے چھک کر بادشاہ بنا بیٹھا ہے اس کو کہیے کہ سامنے آئیے یہ آپ کا آپ کا یہ کرسی ہے آپ کی بڑی پیاری سی اس پیاری بیٹ جائی آرہا بادشاہ بن جائیے اوپن لی سب کے سامنے سامنے کردار بدل رہے ہیں بادشاہ گورو تو وہی ہیں لیکن اگر آپ پولٹیکل جماعتوں کی ان پرٹیکلر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں ان میں کونسی جمہوریت آئے پرسوں جو دفن ہوئے ہیں شروع صاحب اللہ ان کی محبت فرمائے ایک بات وہ بڑی سچی کرتے تھے وہ کہتے تھے آپ مجھے جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں آپ کی جماعتوں میں جمہوریت کے ادھر ہے پچھلے پینتیس سالوں سے وہی لیڈرشپ ہے چالیس سالوں سے وہی لیڈرشپ ہے پھر ان کے بیٹے ہیں پھر ان کے بوتے آ رہے ہیں کیا یہ جو مرل کلاس کے لوگ ہیں ہم جیسے آپ جیسے کیا ہمارے یہ انٹلیکٹ کی توہین نہیں ہے کہ اس ملک کو چند خاندان ہی چلا سکتے ہیں حالانکہ حالانکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو محمد علی جناح قائد عظم میند کے بعد وہ بنے روز رائز بھی انہوں نے خریدی میند سے خریدی اس وجہ سے قائد عظم نہیں ہے کہ ان کے والد قائد عظم تھے وہ اس وجہ سے قائد عظم ہے کہ he was a man of stature تو ہم تو سب کچھ بھول گئے ہم تو پتہ نہیں کوئی نئی تاریخ لکھ رہے ہیں کیا کریں بارہ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہونا چاہیے اور جماعتوں کے اندر بھی الیکشن ہونا چاہیے اور ڈیموکریسی اندر اور باہر دونے جگہ حالی محمد صاحب آپ سے یہ الیکشن کی بات کرتا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا تھا کہ نوے روز کے اندر اندر الیکشن کروائیں یا ڈیٹ ایناؤنس کریں آپ کو کیا لگ رہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے جسے رد کر دیا اگر وہ کہتے ہیں کہ مرپس پیسے نہیں کہ ہم الیکشن کروا سکے اور صدر مملکت کی بات کو رونے رد کر دیا تو اس میں کیا کوئی قانونی پیچھتگیاں ہو سکتی ہیں اور آپ کا پاکستر تحریق انصاف کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا پھر مجھے اس کا اطعمال کم لگتا ہے کہ آرزی طور پر تو آپ کچھ بینات وغیرہ تو آ سکتے ہیں اس طرح آگے پیچھے لیکن الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ میرے خیال میں آئین کے مطابق ہی وہ جائیں گے ان کو جانا بھی چاہیے اور صدر مملکت نے جو خط تحریر کیا ہے کال ایک فرورہ میں میرے صرف سوال دی ہوا ہمارے بھائی ہیں پیپلز پارٹی سے ان نے پوچھا کہ کس قانون کے تحریر تو انہیں خط لکھا ہے تو پھر بھائی مارے وکیل بھی ہیں پھر میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں تو آپ جتنا پڑا لکھایا قابل نہیں ہوں لیکن صدر پاکستان ہی کا تو کام ہے جب وہ عوث لیتے ہیں آرٹیکل بیالیس کے تحر جو ان کا عوث ہے عوث کا ایک حصہ ہے کہ صدر مملکت کہتے ہیں تو جب ان کو یہ لگتا ہے کہ آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت جو تین مہینے کے اندر الیکشن ہونا ہے اگر وہ نہیں ہو رہا تو وہ تو عوث ان کو پابند کرتا ہے صدر مملکت کو کہ وہ اس کو انشور کریں ایس ایڈ آف سٹیٹ کے کانسٹوشن وائلٹ نہ ہو میرے خیال میں ان کو کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن پاکستان اس میں حکومت کا رول کام ہے الیکشن کمیشن نے اگر بول فیصلہ کر لیا جو ہوفیلی وہ کریں گے تو حکومت کو they'll have to toe the line سر اگر اپنے حلف کی پاسداری کرے نا تو ہمارے ملک کے ایسے حالات نہ ہوتے سر اب آپ نے سر شروع میں اپنے آغاز میں کہا کہ الیکشن سے ملک کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے جو معاشی حالات ہیں نا سر لگ یہ رہا ہے کہ الیکشنز ڈیلے ہوتے رہیں گے ایکنومک ایمرجنسی لگا دی جائے گی کیر ٹیکر شیٹ اپ کو زیادہ وقت دیا جائے گا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحبی کہہ چکے ہیں کہ اگر ملک کے حالات ایسے ہو نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہو تو بالکل ڈیلے ہو سکتا ہے کانون میں اس کی گنجائش موجود ہے تو الیکشن آپ کو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس سال کے آخر سے پہلے یہ الیکشن ہوں گے سر آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھیں سب سے جو ایک چیز اگر ہم اپنے ذہن میں کلیر کر لیں کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست اور یہ اس طرح کی جو ڈسکیشنز ہوتی ہیں دیکھیں ہم سب ریاست ہیں آپ میں ہمارا کوئی سبل جج ہمارا کوئی آپ کے موہ میں گھیش کر سر تو جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں دیکھیں اصل سٹیک ہولڈر اس ملک کے عوام ہیں اور اللہ بھی قرآن نے فرماتے ہیں کہ وہ امرہم شورہ بائنہم کہ جب ان میں ایک مسئلہ آتا ہے ایسا جس کو حل نہیں کر سکتے تو وہ آخر میں مشورہ ہے اور مشورہ کیا ہے 22 کروڑ عوام کا مشورہ ایک الیکشن ہے باقی تو سب اس ریاست کے ہاتھ ہیں اور اس کی آنکھیں ہیں اور اس کے آزار ہیں چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ جا جائے ہیں چاہے وہ کلاہ ہے چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے وہ آپ لوگاں ساتھی ہیں تو ہم سب نے ملکے اس کو لیکن اصل سٹیک ہولڈر کون ہے وہ غریب آدمی جو دو وقت کی روٹی کے لیے اس وقت ترس رہا ہے میرے خیال میں یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ اس کو ڈلیے کریں گے نا دیکھیں مسئلہ اور خراب ہوگا اس کی اگزمپل میں آپ کو ایسے دوں گا کہ ایک مریض ہے وہ اسپطال میں بیمار ہوا کوئی ڈاکٹر آیا اس نے اس کو علاج کیا بڑی مشکل سے ٹھیک کر دیا پہنوں پر کھڑا ہو گیا چلنا ہو گیا شروع ہو گیا پرانا ڈاکٹر پھر آ گیا پھر اس نے اس کو آئی سیو میں پہنچا دیا تو یہ بہی ہو رہا ہے ہم نے دیکھیں معیشت تباہ حال ملی 2019 میں یہی تین چار پانچ ارب ڈالر پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے فورن ایکس ریزرف کے اور اس کو ستر اٹھارہ پہ پہ پہنچا دیا باقی سارے اس پہ لمبی بیس مینی جاتا آپ پہ ٹائم کم ہوتا ہے تو جب چھیکی جڈی پی پہ پہ پہنچا دیا تو وہی پرانا ڈاکٹر پھر لیا گیا اور اس نے پھر اس کو آئی سیو میں پہنچا دیا اب آپ بتائیں اس میں عبران خان کا میرا یا ہمارے فانیس مینسٹر یا ہماری جماعت کا کیا قصور ہے ہم نے تو کھڑا کر دیا تھا چھے پہ انشاءاللہ دوبارہ کریں گے لیکن مہندت زیادہ کرنے ہی پڑے گی یہ کہنا کہ یہی مریض اب آئی سیو تک پہنچا دیا اب قبر تک پہنچانا ہے کیا کرنا ہے آپ کی جیل بھرو تحریک کے بارے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگ رہے کیا ریسپونس آیا اور اس سے کوئی فائدہ ہوگا یہ گرفتاریوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے دیکھیں یہ تو مسئلہ چلتا رہے گا اور یہ ایشو میرے خیال میں وہی بات ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں گے مسئلے حل ہوں گے کیونکہ یہ قیت فکس میتھوڈ ہیں اس طرح سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ تو یہ حل نہیں ہے ان مسائل کے لئے اسے کل انتہائی شریف اور انتہائی ملنصار اور سب کے بھائی ہیں آمیر ڈوگر صاحب وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے گی چلتے تھے جس طرح ان کو کل اگر افتار کیا گیا آپ مجھے بتائیں حکومتی جماعتوں میں سے جو سیاسی لوگ ہیں ایک بھی اس بات کو اون نہیں کر رہا جس طریقے سے آمیر ڈوگر کے ساتھ کیا گیا آمیر ڈوگر تو سب کا ایک بہت ہی پیارا بھائی ہے کل اس کو جس طرح اٹھایا گیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سسٹم کو اور گندہ کر رہی ہیں دیکھیں جتنا گند ڈالیں گے اور گندہ ہوگا وہای طریقہ یہ ہے کہ what has been wrong should be undone اور undone کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ election میں جائیں بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب بلکل صحیح بول اڑائی گا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش بہت جلدہ رہا ہے پی ایس ایل سپیشل ٹرانس میشن صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے